دنیا سے سخت لے کے جو ایمان جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے آغاز مشارہ کا ہوگا تو آقا مدنی کی تعریف و توثیر سے ہوگا جرول سے ہمارے درمیان ان دنوں پوری اردو دنیا میں اپنے لہجے اور اپنی شاری کے حوالے سے اپنی ایک الکشناخت بنا رہے ہیں محترم تنوین رضا صاحب اس وقت میں ان سے ملتمیز ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی حاضری درج کرا کر اس مشارے کی یہی سے کامیابی کی زمانت حاصل کریں آپ حضرات اپنے میمان شاعر کا سبحان اللہ کہہ کر استقبال کریں بولے مچل کہ سبحان اللہ حاضرین میں فیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز نہیں پوشی اکتا میں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جمیل بھائی نے بہت اچھی نظامت دل خوش ہو گیا میں یہی سے سیدھے سے دیکھیں سبحان اللہ میں مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص تماما فرمائے سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ پہ جو چل کے دکھائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے بند میں پیش کرتا ہوں بطور خاص تماما فرمائے بطور خاص تماما فرمائے جسے سچا پیار ہے کہ کاؤ سری کا کاؤ سری کا جام بس انہیں آقا پھلائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ اور یہ بھی بند میں پیش کرتا ہوں بطور خاص تماما فرمائے ایک بار مچھل کے بولیے سبحان اللہ کم سے کم زندہ ہونے کا ثبوت دے تاکہ سننے میں آپ کو مزا ہے اور مجھے پڑھنے بھی مزا ہے ایک بار بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کی فرمان مصطفیٰ پہ جو چل کے یہ دکھائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ بہت ہی پیارا بند جمیل بھائی بطور خاص آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سماتھ رمائے کہ ہن سے کرپی لالی بولے یہ کوپار سے یہی ہس کرپی لالی بولے یہ کوپار سے یہی اور چھوٹے گا ہاتھ سے نہ یہ دامان سروری چھوٹے گا ہاتھ سے نہ یہ دامان سروری کہ ہر ایک نفس ہر ایک نفس آہد ہی کے نارے لگائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے بہت اچھے بھائی تنویر حضرات میں زندہ لوگوں کے پیچ پر رہا ہوں میں مردہ لوگوں کے پیچ نہیں کم سے کم سبحان اللہ کی صدای بلند کرتے ہیں تو پھر مزا ہے میں پیش کرتا ہوں اس پطور خاص سبحان اللہ کی ان پر نسار ہوگا ان کو نہ خوف ہوگا حسابوں کتاب سے ان کو نہ خوف ہوگا حسابوں کتاب سے ایک پل میں پار ہوں گے وہی پنسیرات سے ایک پل میں پار ہوں گے وہی پنسیرات سے کہ دنیا سے دنیا سے سخت لے کے جو ایمان جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے اور یہ بھی بند ہمیں لگتا ہے آپ لوگوں میں قسم کھا رکھی ہے برحال آپ لوگ خاموشی اکھیار کہیں میں پڑھتا ہوں بطور خاص کی قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے کہ مل جائے گی نجات مل جائے گی نجات جہنم اس سر بسے جو سامنے خدا کے جھکاتے ہیں اپنا سے جو سامنے خدا کے جھکاتے ہیں اپنا سے کہ گبے گفور ربے گفور اسے سلا وہ محشر میں پائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ربا با 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 جنت میں جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے اور یہ شعر میں کمیٹی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے کہ ان کو ملے گا ان کو ملے گا سایئے دامان مصطفیٰ اور محشر میں ہوگا ان سے راضی میرا خدا محشر میں ان سے ہوگا راضی میرا خدا کہ عشق غمِ نبی میں جو آسو بائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے کی قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے کہ صدیق اور عمر سے جو رکھتے ہیں دوستی ارے عثمان اور علی کی جو کرتے ہیں پیرا بھی کہ محشر کی محشر کی تپتی دوپ میں وہ موسکر آئیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے اور آخری شیر میں پیش کرتا ہوں کہ جو بھی چلے حبیبِ خدا کے اصول پر جو بھی چنے حبیبِ خدا کے اصول پر اور غالب رہے ہمیشہ وہی اہلِ کفر پر غالب رہے ہمیشہ وہی اہلِ کفر پر کہ مثلِ قمر مثلِ قمر وہاں شرطل کی جگ مگائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائیں گے مکتابی میں پیش کرتا ہوں کہ تنویر کہوں گا حالِ دلِ بے قرار کا تنویر کہوں گا حالِ دلِ بے قرار کا ارے قدموں کا لوں گا بوسا شہے نامدار کا قدموں کا لوں گا بوسا شہے نامدار کا کہ مرقد میں مرقد میں آگا جب میرے تشریف کنائیں گے